گورپور پولیس کے سرویلانس سیل کو شنیوار کو بڑی سفلتہ ملی لوگوں کے چوری کے 29 موبائل کو سرویلانس کی ٹیم نے برامت کر لیا اچانک جب لوگوں کو پولیس کا فون پہنچا کہ ان کا موبائل واپس مل گیا ہے اور وہ آ کر اپنا فون لے جائیں تو یہ سن کر لوگوں کے چہرے پر خوشی چھا گئے آپ کو بتاتے کہ یہ سبھی موبائل فون پولیس نے سی ای آئی آر پولٹل سینٹرل ایکمیمنٹ آئیڈنٹیٹی ریجسٹرڈ کے ذریعے برامت کیا ہے شنیوار کو پولیس لائن میں اسپی سیٹی کرشن کمار بشنوئی نے برامت موبائل ان کے مالکوں کو بلا کر سفرد کیا گیا اپنا کھویا موبائل پا کر ان کے چہرے پر خوشی دوڑ پڑی اس سمندھ میں اسپی سیٹی کرشن کمار بشنوئی نے بتایا کہ یہ پولٹل بھارت سرکار کی اور سے جاری کیا گیا ہے جس میں موبائل کھونے پر اس کی ڈیٹیل ڈالی جاتی ہے اس پولٹل کی مدد سے اب تک دیش بھر میں 48% موبائل برامت ہو چکے ہیں گورپور کے ویبن تھانوں کے بھی 29 موبائل گائب ہوئے تھے جنہوں نے پولٹل پر ریجسٹرڈ کیا تھا اب ان سبھی موبائل کو برامت کر لوگوں کو دیا گیا ہے اس سمندھ میں گورپوری ساندادہ سے بات کرتے ہوئے اسپی سیٹی کرشن کمار بشنوئی نے کہا جنتک گورپور میں سینٹرل ایکیپمنٹ آئیڈنٹیٹی ریجسٹر سی آئی آئی آٹ پولٹل جو کی دیپارٹمنٹ اپ ٹیلی کمیونکیشن گورنمنٹ اپ انڈیا دوارہ کچھ مہینے پہلے موبائل ڈیوائس کے کھونے پہ یا پہ چھینے جانے پہ یا چھوڑی کوئے جانے پہ بلاپ کرنے کا ایک یونیک پورٹل بنایا گیا تھا جس پہ کوئی بھی انڈیویزول بینا کوئی افائی آر ریجسٹر کر آئے یا بینا کوئی کہیں سوچنا دیئے صرف اپنا کہیں جائے بینا گھر پہ بیٹھ کے اس پہ اپنا موبائل کا جو ڈیٹیلز ہیں آئی 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 سمیں دے سکتا ہے جب بھی کوئی موبائل جب اس میں موبائل سم ڈالی جائے گی تب سیدھے جس نیٹ ورک پہ پکڑا جائے گا ترانت کنسرم جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ سوچنا مل جائے گی اسی آدار پر گھرکپور پولیس وارہ 29 موبائل جن کی قیمت کریمے پونے 5 لاکھ روپے ہیں وہ کل 29 جو اس کے اپلیگن تھے ان سب کو بلا کے ان کو سپورٹ کیے گئے یا جاننا میتوپورن ہے عام جنتہ کے لیے یہ اگر ایسی پرستیتی ہو جہاں پہ آپ کا موبائل کھو جاتا ہے آپ اسے نہیں دون پا رہے ہیں تو ترانت آپ CEIR پورٹل ہے جو کی free of post ہے اس پہ جا کے آپ کو اپنی بات ہے وہ ریجسٹر کروانے چاہیے ریجسٹر کروانے کے ترانت باد میں پھر یہ پولیس کی جمعباری ہو جاتی ہے کہ اس موبائل کو ٹریکٹر کے وادی تک پہنچیں نمشکار گورکپور نیز میں آس ایوی کا سواغت ہے میں ہوں محمد تبریز ستھکی اپراد اور اپرادیوں کے ورد چلائے جا رہے ابھیان کے ایک کرم میں گینگ بنا کر ویدیش بھیجنے کے نام پر پیسوں کا گواندھوکہ دڑی واشوری کا اپراد کاریت کرنے والے گروہ کے دو اپرادیوں کے ورد گھا تھانے کی پلیس دورہ گنگیشٹر ایڈ کے تحت کاروائی کی گئے اس سمدھ میں میڈیا کریوں سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ گینگ بنا کر ویدیش بھیجنے کے نام پر پیسوں کا گواندھوکہ دڑی واشوری کا اپراد کاریت کرنے کے اپرادوں پر انکوش لگانے کے انکرم میں گینگ لیڈر رنڈ ویجے یادو عرف مولائم یادو پتر سرندر ناتھ یادو وا ایک سے عبیوکت وریج کمار یادو پتر رام سنگ یادو کی ورد گنگیشٹر ایٹ کے تحت کارواہی کی گئی انکے دوارہ اپراد سے ارجیت کی ہوئی سمپتھی کی جانکاری کر اس کی بھی کرکی کی کارواہی کی جائے گی اس سماندھ میں گوراپنی ساندھاتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارون کمار سنگ نے کہا بیدیش بھیجنے کے نام پر لوگوں کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرنے والے ایک گین کے خلاف آج گگہا پولیس نے اور بیج کمار یادو جو تھانا گگہا چھترکا ہے دونوں نے گینگ بنا کرتے انیک لوگوں کو بیدیش بھیجنے کے نام پر تھگا تھا بریجیس کے خلاف پانچ مکر میں اور رنبیجے کے خلاف تیرہ مکر میں پنجکر تھے ان ابھیقتوں کے ورط گینگیشتر ایکٹ میں ساکش کے آدھار پر آروپت پریشت کرتے ہوئے اپراد سے ان کی ارجیت سمپتی کی بھی جانکاری کر کے چوندہ ایک دینگشتر ایک درگت یہ سمپتی بھی کرب کرائی جائے گی تتہا آنے نیرو دھاتمت کاجبہی بھی ان کے خلاف کی جائے گی جس سے کہ آگے بھی یہ سماج میں کسی کو دھوکھا دھڑی کا سکار مکس کانگریسوں نے بھارت کی پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کی جائنٹی کے اوثر پہ اندرہ بھال بیہار استید ان کی پرتیمہ پر مالی آرپڑ کرشت دھانجلی دی جس کے سمجھ میں کانگریس کمیٹی کے مہانگر ادیچ اشتوش تیواری نہیں بتایا کہ ہم لوگ پور پردھان منتری آئرین لیڈیس اور یہ اندرہ گاندھی کی جائنٹی منا رہے ہیں ان کے جائنٹی پر ان کی پرتیمہ پر مالی آرپڑ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سورگیہ اندرہ گاندھی نے اس دیش کے ہندو مسلم سیخ ایسائی کو ایک سوطر میں باندھا تھا اسی طرح راحل گاندھی کے نیترط میں اس دیش کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اس اوثر پر توقیر آلم سہیت ان یہ لوگ موجود رہے ہیں اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے مہانگر ادیچ پورو پزان منتری آئرن لیٹی پوزانی اندرہ گاندھی جی کا مالیارپن کر کے ان کی جنم جینتی منائے ہیں انہیں سردہ سمان ارپیت کیے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے جو ہے پھرکا پرستی طاقتوں کا جس طرح سے انہوں نے پورے بسو میں بھارت کا ڈنکہ بجایا تھا ان کے بیچاروں کو آتم ساتھ کیے ہیں ہم لوگ اور ان کے بیچاروں کو آتم ساتھ کرنے کے اوپران اس دیش میں جو پھرکا پرستی طاقتیں ہیں ان کو مہتور جواب دینے کا سنکلپ لیے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس پورے بھارت دیش کو ہندو مسلم سکھ حیسائی ایک ستھ میں بادھاتا اسی طرح سے راحل گاندھی جی کے نترط میں ہم سبھی لوگ پھر سے جو ہے اس دیش اس کے سمدھ میں اس پی سٹی کشن کمار بشنوینی بتائی جنپد میں 1200 سے زیادہ چھٹ گھاٹ ہیں شہر میں 109 گھاٹ ہیں سبھی گھاٹوں پر نگر نگم پرشاسن دوارہ ساف سفائی کی ویبستہ کیا گیا ہے سبھی گھاٹوں پر مہلا پولیس کے ساتھ پورش پولیس کرمیوں کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ الگ سے پی اے سی ڈیوٹی لگایا گیا ہے ہم لوگ پریاست کر رہے ہیں کہ میلاؤں نے ساتھ چین اس نے چنگیا کسی بھی طرح کی گھٹنا نہ ہو اس کا پورا پریاست کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رابطی ندی گورکنات مندر سورج کن سہیت یہاں پبلک کی زیادہ بھیڑ ہے وہاں پر الگ سے زیادہ فورس لگائی گئی ہے جس سے کہ کسی کو کسی طرح کی دکت نہ ہو ہمارا پریاس ہے کہ چھٹ پر ساکوشل سمپن ہوگا اس سمبت میں گورک پونی سے بات کرتے ہوئے سپی سیڈ کرشن کمار بشنوی نے کہا چین سنیچنگ اور کسی طرح کی مہیلاؤں کے ساتھ تو گٹنا نہ ہو اس لئے ہر چوڑائے پہ دستے پہ ہر روٹ پہ بہوستہ کی گئی ہے یہاں پہ آپ پٹکلولی دیکھ سکتے ہیں راجگاہ رامگاہ گورکنات مندر کے اندر جو بان سوروور ہے مان سوروور ہے اور جو سورج کنگ بھوکرا ہے ان سب جگوں پہ تھوڑی ایکشنا پریکوشن کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ چھٹکا ماہ پر ہوئے بہت سانتی سے اچھے سے بیدھ رہے گا اور یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں بلکل پرشن ہیں اور گورکپور کے سبیلوں کو میری طرح سے چھتے ہوئے ہیں پردیس سکرہ کے پور منتری جمنا نشاد کی تیرمی پورتی تھی پر گھوٹہن گاؤں میں شردھانجلی سبا کا ایوجن کیا گیا اس دورہ سپا جس کے سماندھ میں سپا نیتا وہ پتر امرین نشاد نے بتایا کہ جمنا نشاد پوروانچل کے شیر اور گریبوں کی سانو پچھنوں کے مسیحہ تھے جمنا نشاد کے پیترک گاؤں گھوٹہن خاص اس دورہ جمنا نشاد کے سمادھی اصطل پر ویدک منتر چارک کے ساتھ ہون پوجاتا تھا ان کے مورتی پر مالے اصطل پر شدہ سمن ارپت کیا گیا ان کے سمادھی اصطل پر شدہ انجلی سبا کا آئی و جن کیا گیا سورگی جمنا نشاد گریبوں پچھنوں ایوہم ونچتوں کے لیے جیون بھر سنگرش کرتے رہے سورگی جمنا نشاد کسانوں گریبوں شوشت مزدوروں دبے کچھلے ایوہم سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے لوگوں کے لیے سنگرش کرتے رہے اس اوثر پر سپا کے پور زلہ دیش نگینا پرسات سانی پور ویدھائک راجمتی نشاد دیاشنکر نشاد سنجے پہلوان سنجے یادو منوج نشاد گندہ نشاد انجیت نشاد بھاگوات نشاد سریندر نشاد نیرے شاہی واسکو ڈیگاما بابو رام یادو سہیت ان یہ لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے سپانیتا امریندر نشاد زلہ دیش برجیش کو اتم نے کہا جی جی آج سرگی جمعنا نشاد جی کی پنیتی تھی منائی جا رہی ہے پورو کی طرح اس بار بھی منائی جا رہی ہے آج پنیتی سی کی اوثر پر میں ان کو چڑھوں میں اپنے طرف سے اور پارٹی کی طرف سے سردہ سمن ارپیت کرتے ہوئے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے سنگھرز کا راستہ چونہ تھا جو مارگ انہوں نے دکھایا تھا جو لڑائے انہوں نے لڑنے کے لئے سکھایا تھا ان مارگوں پچل کر کے ہم لوگ لگاتار جب رانیتی کی بات آئے گی تو ان کی رانیتی کاریوں کو پیڑا لیتے انہوں نے انتر آگے بڑھتے رہیں گے اور سمان میں جو بنتی ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگانے کام کرتے رہیں گے آج سرگی پتا جی کی تیرے بھی پورتی تھی ہے ان کی اس تیرے بھی پورتی تھی پہ پتا جی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سہے لوگ جو اور سہید ہوئے رائے اندر رائے صاحب پوتی لال نساز جی چندن لوٹو رام نگین آیدو جی اور رڑجیت نساز جی سب کو چڑھوں ستہ سمان ارپیت کرتے ہیں اور ان کی پورتی تھی لگاتار تیرے بھی بار اس بار ہمیسا لوگ آتے ہیں سردھا سمان ارپیت پریڑا لے کے جاتے ہیں دیکھیں آج کے دن پتا جی کسی ایک نساز سماج کہیں نہیں بلکہ اگرے پچھڑے دبے کچھلے سوشیتوں سب کے نیتا تھے سب کے لئے مدد کرتے ہیں سب کے لئے چلتے تھے سب کے سنگرسوں میں ساتھ دیتے تھے سب کے سکھ دکھ میں سامیل ہوتے تھے اور ایک سماج کی نیتا نہیں تھے لیکن آج تمام لوگ تمام باتیں کریں گے اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہم سبھی لوگ انہیں نمن کرتے ہیں اور کرتے تھے جنپرد میں رویوار کو رابطی ندی کے تھٹ پر آستہ کا پروچھٹ پوجہ شرطہ کے ساتھ منائے گئے چھٹ پوجہ کرنے والی محلہ ان ندی کے کنارے منائے گئے اپنے اپنے ویدی کے پاس پہنچیں یہاں پر انہوں لوگوں نے ویدی پر سبھی طرح کے پھل چڑھایا اور بھگوان سوری کا ڈوبنے کے انتظار کرنے لگی جب بھگوان سوری ڈوبنے لگے تو ڈوبتے ہوئے سوری کو ارگے دے کر سنتان کے لمبی عمر کی چھٹ مئیہ سے منت مانگی وہیں ہزاروں کی سنکیہ میں مہلاوہ پروش گھاٹ پر پہنچے پورا محول بھاکتی میں ہو گیا جب شام ہو گئی تو سبھی مہلا میں پورشوں کے ساتھ سر پر دورہ رکھ کر واپس دھر جانے لگے سورچھا ویوستہ کی بات کی جائے تو گھاٹوں پر پولیس کرمیوں کی ڈوبتی لگائی گئی تھی جو کی سبھی ویکتیوں پر اپنی نظر رکھے تھے یدی کسی ناغری کسی طرح کی سمجھ سے ہوتی ہے تو اس کی مدد بھی کر رہے تھے وہیں ادھیکاری بھی برہنشل رہ کر سبھی چھٹ گھاٹ کا نگرانی کرتے نظر آئے اس سمجھ میں ایس پی کرائیم اندو پروہ سنگھ نے کہا کہ سبھی چھٹ گھاٹوں پر سورچھا کی درشریغت مہلا واپروش پلیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروہ آستھا کا پروہ ہے اس لئے سبھی لوگ گھاٹوں پر جاتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ندی میں انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف پی سی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس سے کسی بھی ناغری کو کسی طرح کی دکت ما ہو موسیقی موسیقی اس سمدھ میں گھراپونی سے بات کرتے ہوئے چھٹ پوجا کرنے والی شردالو سندھو کشوہا کرن کشوہا اس پی کرائیم اندو پروہ سنگ نے کہا جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جو چھٹ کا پروہ ہے یہ ایس ڈیوٹی میں بہت بھی دھوم دھام سے منا جاتا ہے اس سے مہلائیں لگ پک تین دن تک پوجا اور برد رکھتی ہیں اسی کرم میں جو جنپت گھراپون وہاں پہ پریابت پولیس برکی عویستہ کی گئی ہے ساتھ میں مہلا فورس ہے ڈی آر ایف کا فورس ہے پی ایسی بھی لگائی گئی ہے اور ٹرافک کا فورس بھی ہے تاکہ کسی بھی شردالو کو کسی پرکار کے آسندھا نہ ہو اور ان کی برجا پاتھ ہے اور برکھ ہے وہ ساکوشل سمپنے پانچ ورس رہ رہا ہے ان کی بہت بڑی مہیمہ بہت مانیتا ہے اس کا گھر دوار ساپ کر رہا جاتا ہے ٹھکوار پوڑی بنا کر آسوپلی سا جا کر نریال غگرہوانے بھگا اور کیلا کا گھوز سب لے آتا رہا جاتا ہے میں یہی منت مان رہی ہیں چک میں یہاں میں یہی منت مان رہی ہوں کہ میرے بچے اور میرے پتی دیتا روزی روزگار میں ماتارانی برکتی دے ایک روٹی کا بھیگ دے ان کیا کے چلائے جاتا اس پیجا میں مریال اور کیلا کا گھاؤد اور غگرہوانے بھوا ٹھکوار پوڑی ساٹی کا چاول چڑھائے جاتا ہے نام سندو کسوہا چھے اچھاٹ پوڑا کے لئے اس لئے آئے کیونکہ اس میں ہم آتا جی سب کی مانوکامنا کو پور کرتی ہیں اور بہت آسکار کا یہ پرگ ہے اس لئے میں آئی ہوں چھت پوڑا کے دن گنہ ٹھکوہ پوڑی پانچ فل کا اپیوگ ہوتا ہے جی ساری لوگ کی مانوکامنا پور ہوتی ہیں سردھا کے ساتھ لوگ مناتے ہیں اس لئے آئے جاتا ہے کرم کشوہا ٹھکوہی دیر اور optimistic موسیقی موسیقی